دنیا نے ہمیں بیسا ریسپانس نہیں دیا جیسا دینا چاہیے تھا اور یہ موڈی ہے نا جس نے اپنی عوام کو اپنی جنتا کو کرونا کے آگے کھلا چھوڑ دیا اور خود آرام سے بیٹھ کر کیا کرتا رہا نوٹ گنتا رہا اور انڈیا توڑے یہ دے رہا ہے کہ ان کی سیکیورٹی فورسز کو فوج کو اور پیرا ملٹری کو اور پولیس کو یہ کہا گیا ہے یہ بتایا گیا ہے کہ تم نے تالبان سے کیسے لڑنا ہے کہ دوزار تین چار سے وہاں پہ تاجکستان میں ہندوستان کی ایک ائر بیس ہے جو کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپریٹیو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں آپریٹیو نہیں ہے بہرحال بیس ہے اور تاجکستان پہ ہندوستان کا اثر رسوف جو ہے وہ ہے سبراہی میں ایک ملاقات ہوئی ہے میٹنگ ہوئی ہے اس کی سگنیفیکنس آپ کیا دیکھتے ہیں دیکھئے اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کون کون اس ملاقات میں شامل تھا ہم دیکھتے ہیں کہ سینٹل ایشن سٹیٹس کے کچھ سپائی ماسٹرز تھے اس کے بعد ایران ہے اس کے بعد روس ہے چین ہے اور ہمارا پاکستان ہے جی سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ کون نہیں تھا اس میں اس سے کچھ چیزیں واضح ہوں گی اس میں صرف ایک تاجکستان کا انگل جو ہے وہ بڑا ضروری ہے دیکھنا کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب ہمیں پتہ لگا کہ اشرف گنی صاحب ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں تو وہ کس ملک میں جا رہے تھے تو پتہ چلا جی وہ تاجکستان جا رہے ہیں پھر ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ دوزار تین چار سے وہاں پہ تاجکستان میں ہندوستان کی ایک ائر بیس ہے جو کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپریٹیو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں آپریٹیو نہیں ہے بہرحال بیس ہے اور تاجکستان پہ ہندوستان کا اثر رسوف جو ہے وہ ہے وہ انڈیا کی آج وہ پھر سمجھ سے باہر ہے اور وہ جو خبر ہیں وہ ان کے انڈیا ٹوڈے دے رہے ہیں اور انڈیا ٹوڈے یہ دے رہے ہیں کہ ان کے سیکیورٹی فورسز کو فوج کو اور پیرا ملٹری کو اور پولیس کو یہ کہا گیا ہے یہ بتایا یہ ہے کہ تم نے طالبان سے کیسے لڑنا ہے یہ اچھا یہ میرے بلکل میری سمجھ سے باہر ہے میں اس کو بلکل یہ جنرل بپن سے کچھ پوچھ بتا دے کہ یہ بورڈر سیکیورٹی ان کو ان کو سب کو ڈنڈے ونڈے دے کے تیار کر دیئے گئے یہاں طالبان پوری جگہ پہ یعنی کہیں طالبان آ جائیں پھر طالبان کہاں سے آ جائیں پولیس ڈنڈے دے یعنی پولیس کی ٹریننگ ڈنڈوں کے ساتھ اور ریفلوں کے ساتھ تیار ہونے شروع ہو گئی ہے کہ یعنی میں اس کو آپ یقین کریں کمبیٹ موڈول عن طالبان یہ طالبان کہاں سے آئیں گے انڈیا کہاں ہے اور طالبان کہاں یعنی جو ممبئی کے اندر پولیس ہے جو دیلی میں پولیس ہے جو کلکتہ میں پولیس ہے وہ جو آگرا میں ہے وہ تیاری کر رہی ہے کہ یہاں سے کہیں سے طالبان آئیں گے سامنے سے آگرا کی اس گلی نمبر چھتیس مولا نمبر اٹیس میں سے تو ان کے سامنے پولیس کھڑی ہوگی بوزہ کشمیر میں بھارتی فورسز کے ہاتھ تو انسانیت پامل ہونے کا اور ایک اور جو ڈوزیر ہے نا وہ پاکستان کے ہاتھ لگ گیا اور کل شاہ محمود قریشی صاحب مویدوسف صاحب و شیری مزاری نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں بھارت کے کشمیر میں جاری جو مظالم ہیں ان کے ثبوتوں کے ساتھ کلائی کھول کر رکھ دی مویدوسف صاحب پاکستان کے بھارت کے خلاف جو پہلے ڈوزیر اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہہ رہے کہ دنیا ہماری بات سن رہی ہے یہ الگ بات ہے کہ دنیا نے دنیا نے ہمیں ویسا ریسپونس نہیں دیا جیسا دینا چاہیے تھا لیکن دنیا جو ہمارے فراہم کردہ جتنے ثبوت ہیں ان کو فراہموش نہیں کر سکی اور نہ ہی ان ثبوتوں کو رد کرنے کے لیے اپنے کوئی ثبوت پیش کر سکیے اور اب یہ امید بھی ظاہر کر رہے ہیں مویدوسف صاحب کہ جی پاکستان کے لئے تازہ ترین ڈوزیر ہے اس کو بھی دنیا تسلیم کرنے پر مجبور ہوگی اور ان کے بقول کہ کچھ عرصے پہلے دنیا ہماری بات پر یقین ہی نہیں کرتی دی یعنی ایک ایسا ٹائم تھا نا کہ دنیا مانتی نہیں تھی کہ ہم صحیح کہہ رہے ہیں لیکن اب تمام دروازے کھلیں کیونکہ جو بات بھارت میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت ظالمانہ ہے اور یہ موڈی ہے نا جس نے اپنی عوام کو اپنی جنتا کو کرونا کے آگے کھلا چھوڑ دیا اور خود آرام سے بیٹھ کر کیا کرتا رہا نوٹ گنتا رہا شرم نہیں آتی اس کو بھارے سے غیر تو غیر آپ کو لگتا کہ اپنے بھی محفوظ ہیں اپنے تک محفوظ نہیں موڈی کشمیریوں کا نہیں بلکہ اپنی جنتا کا اپنی عوام کا مجرم ہے یہی موڈی ہے جس نے بلوچسان کے امن کو تباہ کیا یہی موڈی ہے جس نے کراچی جیسے روشنیوں کے شہر میں دہشتگردی کی نحوسوت کو پروان چڑھایا پاکستان میں دہشتگردی کہ نتیجے میں شہید ہونے والے جوان ہو یا عام عوام ان کا ناحق خون بھی اسی موڈی کے سر پر ہے بھارت کی پاکستان کے خلاف جرائم کی بھی ایک میرے خیصے بہت لمبی بہت طویل طویل فیرس موجود ہے جس کو پہلے شام امود قریشی صاحب اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے ڈوزیر کے شکر میں قوم کے سامنے رکھا پھر اقوام متحدہ سمیت عالمی پلیٹ فارمز پر بھارت کے خلاف ناقابل تردید ثبوت تیش کیے اب بھارت کس طرح سے بلوچسان میں فرقہ واریت کو ہوا دیتا رہا ہے گزشتہ سال نومبر میں ہم نے پاکستان میں بھارتی مداقلت کے حوالے سے جامع جو ڈوزیرز ہیں وہ دنیا کو دی اور اس میں بھارتی بینکوں سے پیسوں کی منتقلی فون کا جو استعمال ہے اس کی تفصیلات ساری ڈیٹیلز بھی دی گئیں بھارت دہشتگردی کی براہ راست مالی مدد کر رہا ہے یہ تمام شوائد پاکستان نے دنیا کے سامنے رکھ کر موڈی کے سیکلر بھارت کا گھنونا چہرہ کیا دنیا پر واضح نہیں کیا کھل کر واضح کر دیا کلیر کر دیا اب سوچنے والی بات ہے ناظرین کہ بھارت مقبوزہ کشمیر میں تقریبی کاربائیوں میں اتنی تیزی کیوں لائے خاص طور پر اس نے جو پانچ اگست والا قدم ہے اقدام ہے وہ کیوں اٹھایا کیوں کیا جب موڈی سرکار نے جبری طور پر مقبوزہ کشمیر کی آزادانہ حصیت کو غلامی میں ڈھالنے کی کوشش کی کیونکہ پاکستان میں پہلی بار کوئی ایسے حکومت آئی جس نے کشمیر میں ہونے والے ظلم پر بھارت کو آؤٹ کلاس کر کے رکھ دیا وہ حکومت ہے یہ حکومت جس نے بھارت کے ہر کالے کرتوت پر سے پردہ اٹھا دیا اس لئے موڈی حکومت نے کہلے کہ کنفیوین میں آکے بکلاہٹ میں آ کر زبردستی مقبوزہ کشمیر کی عوام کو دبانے کے لیے یہ اقدام اٹھایا ناکام کوشش ناکام کوشش